بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دس سچی پیشکوئیاں جو برج جوزہ والوں کے ساتھ سال دوہزار چوبیس میں ہو کر رہے گی یہ پیشکوئیاں نیکٹیو ہیں یا پوسٹیو اور یہ پیشکوئیاں سال دوہزار چوبیس میں برج جوزہ والوں کے ساتھ کس دن اور کس وقت ہوں گی جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمبل ضرور دیکھئے پہلی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن سال کے آغاز سے ہی آپ کے نوے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا سال کے آغاز سے لے کر نتیس مارچ دوہزار پچیس تاک آپ کے نوے گھر میں رہے گا تو اس دوران آپ کی لاتری بھی گہرہ لگ سکتی ہے اور آپ کے جو تعلقات بگڑ گئے تھے ان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس دوران اگر آپ سرمایہ کاری نیا کام یا کاروبا شروع کرنا چاہیں تو اچھا دکھائی رہتا ہے دوسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ مرکری آپ کے آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا چار فروری سے لے کر پانچ فروری تک مرکری آپ کے آٹھویں گھر میں رہنے کی وجہ سے اپنی صحت کا آپ کو خاص کیا رکھنا پڑے گا چار فروری سے پانچ مارچ کے دوران آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے اس دوران آپ کا خرچہ بڑھے گا اور آپ کے تعلقات بھی بگڑتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں دوسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ راہو سال دوہزار چوبیس میں آپ کے دسویں گھر میں رہیں گے تو اس دوران جو افراد جوب تبدیل کرنے کا سوچ رہے تھے تو یہ خواہش آپ کی پوری ہوگی اور کیریئر میں بھی بڑا بدلاؤ لاتی ہوئے دکھائی رہتے ہیں راہو کے آپ کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہت زیادہ کامیابیاں ملیں گی چوتھی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم جنوری دوہزار چوبیس سے آپ کے یارمے گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو اس دوران اگر آپ سنگل ہیں تو شادی بغیرہ کے بندر میں بند سکتے ہیں اور اس دوران آپ کے اچھی جگہ رشتے تیہ ہو سکتے ہیں اور ازواجی زنگی کے معاملات بھی پورسکون ہیں گے پانچویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن یکم جنوری سے تیس جون تک آپ کے نائی تھاوس میں رہے گا تو اس دوران اگر آپ بیرون ملک کام یا تلیم کے سنسلے میں جانا چاہتے ہیں تو جنوری سے جون کے دوران سیٹرن کی نائی تھاوس میں ہونے کی وجہ سے بیرون ملک جانے میں آسانیاں پیش آئیں گی اور اس دوران ترقی کے نئے مواقع ملیں گے اور اس دوران دکھ تکلیف سے میں نجات حاصل ہوگی چھٹی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ مارس پانچ فروری سے پندرہ مارچ تک آپ کے آٹھویں نحس گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو مارچ کی آٹھویں گھر میں ٹرانزٹ کی وجہ سے لین دین یا کرز لینے میں اتیاد کریں اس دوران آپ کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں پانچ فروری سے پندرہ مارچ تک آپ کے پرشانیاں بڑھیں گی اور اس دوران سرمایہ کاری مت کریں ساتھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ راہو سال دوہزا چوبیس میں آپ کے دسویں گھر میں ٹرانزٹ کریں گے تو اس دوران آپ لوگ حج عمرہ جیسے مقدس مقامات پر جا سکتے ہیں آٹھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی دوہزا چوبیس سے آپ کے بارویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا تو اس دوران جو اولاد جیسی نعمل سے محروم ہیں تو اس دوران اولاد جیسی خوشیاں نصیب ہوں گی اور یکم مئی دوہزا چوبیس سے کوٹ کچھری کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابیاں ملیں گی اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت کافی اچھا رہے گا ان کو بھی بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی نومی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ کیتو سال دوہزا چوبیس میں آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا تو اس دوران کاروبار میں آریڑ کاروٹے دور ہوں گی زمین جائدات پروپٹی وغیرہ کی خرید و فروخت کر سکیں گے اس دوران آپ کی عزت اور شورت میں اضافہ ہوگا دسویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم جنوری سے آپ کے یارویں گھر میں رہتے ہوئے دوسرے پانچویں اور ساتویں گھر میں نظر رکھتے ہوئے تو اس دوران آپ کی لاتری بغیرہ لگ سکتی ہے جنوری سے اکتوبر کے دوران کوئی بھی کام یا کاروبار سرمایہ کری کرنا ہے آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا اور ان کاموں میں آپ کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو مائے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے